موسیقی دونوں فلموں کا جو بنیادی خیال ہے یا مرکزی آئیڈیا ہے وہ ایک جیسا یہ ہے کہ لڑکی جو ہے جو بندہ ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کو خوش فہمی ہے کہ شاید وہ خوبصورت ہے یا جو اس کے ساتھ ہیروین ہے وہ اس کو اس کے کچھ سنٹینسز سے وہ اس خوش فہمی میں چلا جاتا ہے کہ شاید وہ خوبصورت ہے تو رنگیلہ فلم کا جو بلٹ اپ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اس میں شروع میں ہی گانا آ جاتا ہے وہ سب تو سونے ہائیوے من مونے ہاں اس سے بلٹ اپ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے خوبصورت سمجھتا ہے دوسری طرف میں سندر ہوں میں محمود جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں سے آ کے پوچھتے ہیں شروع میں ہی کہ ماں میں بدصورت ہوں میں بدصورت ہوں وہ کہتے ہیں تم تو سب سے زیادہ خوبصورت ہو تمہارے جاست کوئی بھی نہیں ہے وہ بھی کوئی چیزیں لے کے آتے ہیں اپنے خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے لیکن رگیلہ کا اپنے آپ کو بدصورت نہیں سمجھتے ان کا بلکہ وہ شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ماں آ کے کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یا دوست آ کے کہتا ہے میں دلچسپ ہوں میں دلچسپ ہوں میں دلچسپ ہوں تو وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ جس طرح ان کا سٹائل تھا بولنے کا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حسن کو یا اپنے ایک حسن کو ری ٹچ کر رہا ہوں ناظرین یہ ہے وہ سین دو اس کے بعد جو کلیمکس کے سین ہے اس کو اگر دیکھ لیا جائے یہاں پہ تو اس میں رنگیلہ صاحب جو ہے وہ نشو کی کوئی تقریب ہے سالگیرہ وغیرہ کی وہ کیک کٹنے لگے ہیں اور رنگیلہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہ ساتھ کون کھڑا میں بندہ ہے تو وہ جس وقت بتاتی ہے نشو ابھی تک تو رنگیلہ یہ سمجھتے ہیں کہ نشو ان کو پسند کرتی ہے وہ سب تو سونے وہ ہائیوے مند مونے وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں خیالوں میں لیکن جس وقت نشو وہ بتاتی ہے کہ یہ میرے منگیتر ہیں تو رنگیلے کے اوپر گویا بجلی گرتی ہے اور وہ پھر نیکس ٹین میں جا کے کہتے ہیں کہ تمہارا منگیتر اگر کوئی اور تھا تم نے مجھے اتنی غلط فہمی میں کیوں رکھا تو جس کے جواب میں نشو کہتی ہے کہ کیا تم نے اپنی کبھی شکل دیکھی ہے آئینے میں جا کے انہیں شکل دیکھو میں سندر ہوں میں محمود جو ہیں وہ آتے ہیں لڑکی کے پاس تو لڑکی کیوں کے اس کو شروع میں اس نے کہا ہوتا ہے کہ تو جس کو وہ غلط لے لیتے ہیں اسی وجہ سے جب لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ میں تو تمہیں نہیں چاہتی وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں وہ جس وقت محبت کا اظہار کرتا ہے لڑکی کے سامنے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں کیا تم بھی مجھے چاہتی وہ کہتے ہیں میں تو تمہیں نہیں چاہتی مجھے تو تمہارا بھولا پن پسند تھا اس کا بھولا پن پسند تھا اور اب بھی پسند ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے محبت کرتے ہوں تو یہ ہے اس میں جو دیریکشن ہے فلم کی اس کے اوپر آتے ہیں رنگلہ کیونکہ فیمس تھے فار کومیڈی محمود بھی کومیڈی کی وجہ سے فیمس تھے رنگلہ نے کیونکہ اس سے پہلے دیا اور طفان بنائی تھی دیا اور طفان سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے کردار کرتے تھے ہساتے تھے اب یہ سوچیں کہ ایک ادھاکار جو ہے وہ اگر بہت زیادہ سیریس سبجیکٹ کو ایسا ادھاکار لے کے فلم بنائے گا جو جو فیمس ہے فیمس فار کومیڈی تو وہ اگر وہ کومیڈی نہ ڈالے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی رجنی کانت سے کہے کہ ہم تم سے فائٹنگ کرواتے رکھ لیتے ہیں یا اگر کوئی سری دیوی سے کہے کہ تمہیں گانوں کا ڈانس وغیرہ کا کچھ نہیں دائیں گے یا کوئی یہ کہہ لیں کہ محمود علی سے کوئی کہے کہ ہم تمہیں رونے کا موقع نہیں دیں گے جذبات کی وجہ سے مشہور ہیں تو اس وجہ سے رنگیلہ نے فلم کے اندر جو کومیڈی ڈالی وہ سیچویشن کے ساب سے ہے اور اس میں منورظریف صاحب بھی ہیں اس میں منورظریف صاحب کو خواب آتا ہے پھر اس کو جا کے برطانیہ میں انگلینڈ میں شوٹ بھی کیا گیا ہے اور جو فلم کی بیچ میں شروع کا جو بلٹ اپ ہے وہ بہت زبردست ہے درمیان میں پھر کومیڈی وہ سیکوینس وغیرہ چلتے ہیں جو ایک چلتا ہے اور آخری گھنٹہ پونا گھنٹہ کی جو فلم ہے اس میں پھر دوبارہ فلم سیریس ہو جاتی ہے تو جس میں آپ کو ایک شاندار ڈائریکشن بھی نظر آئے گی رنگیلہ صاحب خود ڈائریکٹر تھے رنگیلہ صاحب نے ویسے تو مایاناز جو فلمیں بنائی ہیں اس میں دیا اور تفان دل اور دنیا رنگیلہ دو رنگیلے اور انسان اور گدہ عورت راج بڑی فلمیں بنائی سونا چاندی جو پاکستان کی فلم رنگیلہ ہے اس میں جو سائیڈ ہیرو ہے اکیل نام ہے ان کا اکیل نے کوئی زیادہ فلمیں نہیں کی ہوئی اکیل کی خوبصورتی تھی اپنی جگہ اسٹیبلش تھی لیکن اس میں تھوڑا سا اور ایکٹنگ کا گمان نظر آتا ہے تھوڑا سا لیک کرتا ہوا خاص طور پر جس وقت رنگیلہ کا کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے وہ کہتا ہے میں یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ وہاں ہے کہیں نگی تم ملو گے دیکھو گے وہاں پہ یہ تو تھوڑا سا تک نہیں تھی اس طرح میں کہنے کی دوسرا یہ کہ شاید انہوں نے کردار کو ایسے طریقے سے کنسیف کیا کہ اس میں تھوڑا سا بے تک کا نظر آیا یا تھوڑی سی اوور ایکٹنگ بھی نظر آئی ہے جو سیریس سیکونس ہے وہ اپنی جگہ ہے جب یہ دوبارہ گانا آتا ہے ہائیوے من مونیا وہ سب تو سونیا وہ بھی بہت زبردست پھر اگر آپ اس میں دیکھیں سلطان رہی صاحب بھی ہیں سلطان رہی صاحب نے اس میں کچھ زیادہ حالانکہ اس سے پہلے وہ دل لگی ٹائپ اور دوسری فلموں میں بھی کردار کرتے ہوئے آئے ہیں تو اس میں انہوں نے ویلن کا کردار ادا کیا لوگ جو ان کو پنجابی فلموں میں موچھے موچھے ہیں اور بے لمبی لاچا شاچا اس کی وجہ سے جانتے ہیں اس طرح کی نہیں ہے بڑے آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئیں گے سلطان رہی اس میں نیگٹیو کردار ہے تھوڑا سا اور نیشو نیشو کی شروع کی فلموں میں سیاہ بازی بازی سے پہلے آئی تھی شاید یہ تو انہوں نے بھی بڑا زبردست کردار ادا کیا اور وہ گانا خاص طور پر بہت اچھا پیکچرائز کروا ہے فلم جو ہے آپ کو اپنے گرپ میں لے کر رکھتی ہے بیچ میں سیکونس جو کمیڈی کا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اس میں میں سندر ہوں میں جو اداکاری میں میں باد میں آتا ہوں ڈیریکشن کی پہلے بات کر لیتے ہیں میں سندر ہوں میں میں اس کو جو کمیڈی سیکونس بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو فلم سٹارٹ نہ دیا تھوڑی سی سٹوری یہاں پہ چینج کی بنیادی آئیڈیا میں نے جیسے پہلے بتایا ہے یہ کہ ٹٹو کاپی نہیں ہے سین ٹو سین کاپی نہیں ہے لیکن اس کو فلم سٹارٹ نہ دیا جاتا ہے اس فلم کے جو کمیڈی ہے اس اپنی ہیروین کو امپریس کرنے کے لیے کہ میں نے اپنا درجہ یعنی اپنا جو سٹینڈر ہے وہ ہائی کرنا ہے اور اپنا لیول بنانا ہے اپنا سٹیچر بنانا ہے معاشرے کے اندر اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے فلم سٹارٹ بنتا ہے اور پھر اس کا نام ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیریکشن اس میں تگڑی نظر آتی ہے اس طرح تھوڑی سی کیونکہ جو رنگیلہ فلم ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ شروع میں بلٹ اپ اچھا ہے اپنے آپ کو جکڑ لیتی ہے درمیان میں کومیڈی جس کی وجہ سے مشہور تھے رنگیلہ مدام زریف وغیرہ وہ تو انہوں نے ڈالنی تھی ظاہر ہے لیکن آگے جا کے پھر فلم کو جو کمبیک کیا ہے وہ شاندار ہے میں اپنے آپ کو بدصورت سمجھتا ہے اس میں یہ خوبصورت سمجھتا ہے اپنے آپ کو شروع میں تو وہ جب وہ ایک بندہ اپنے آپ کو بدصورت سمجھ رہا ہے تو وہ ایلائی کیوں رہی انو سینس کی وجہ سے تو چلنے تھوڑی سی مار کھا جاتا ہے لیکن جس وقت ہیڈوین اس کو کہتی کہ وہ دیکھنے والے کو جو دیکھ رہا بیٹھ کے وہ اتنا شوق میں نہیں جاتا یا اتنا حیران نہیں ہوتا یہ تو خود ہی اپنے آپ کو بدصورت سمجھتا تھا لیکن جو رنگیلہ صاحب کی ایک خوش فہمی تھی کہ میں خوبصورت ہوں اور میرے جیسے کوئی بھی نہیں ہے اور جس طریقے سے اس کے خواب تھے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے میں کہتا ہوں کہ شاندار طریقے سے پیش کیا ہے کیا ان کے ریاکشن دیکھ لیں ہائے وے من مونے ہاں سب تو سونے ہاں میں ان کے جو ریاکشنز ہیں بہت زبردست ہیں جس وہ کومیڈی کر رہے ہیں لائن بولتے ہیں اگر کوئی بھی لائن بولتے ہیں جیسے ایک عام سی لائن انہوں نے بولی کہ وہ لڑکی کہتا ہے کہ تم پہلی ملاقات میں اتنے وہ فری وغیرہ تو اس کو کہتے ہیں رنگیلہ کہ تم اس کو دوسری ملاقات سمجھ لو یہ پہلی ملاقات میں چہرہ نہیں دکھا سکتی آپ اسے دوسری ملاقات سمجھئے یہ بات ہے تو ان کا ایک انداز تھا بولنے کا اتنے زبردست طریقے سے بولتے تھے پھر جو ان کے مطلب سیریس قسم کے جو ایکسپریشن ہیں وہ بہت ہی جاندار ہیں ماں کے سامنے نشو کے سامنے اس بندہ جو منصور سائر اکیل جو ہے اس کے سامنے جو ان کے سین ہیں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے لیے گئے ہیں پھر کس نے توڑا ہے دل حضور کا کس نے ٹھکرا ہے اب میں تیرا پیار گانے بھی بڑے شاندار ہیں اس میں اس میں بھی رنگیلہ صاحب نے کمال کیا ہے ایک گانہ جو کہ اس وقت حیران بھی کیا تھا رنگیلہ صاحب نے رنگیلہ صاحب کو ایک ریڈر تو بہرحال جاتا ہے کہ انہوں نے فلم کی ڈیریکشن بھی دی فلم کا مرکسی کردار بھی ادا کیا اگر میں گلتی پہ نہیں تو فلم کا سکرپ بھی لکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں سنگنگ بھی کی تھی اور وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خواب دیکھنے والے کو ایک معصوم سا وہ نظر آتا ہے تو یہ جو گانہ رنگیلہ صاحب نے کہایا کہ ہم نے جو دیکھے خواب سوانے آج ان کی تعبیر ملی وہ بھی فلم کی کہانی کو بھی وہ گانہ سیچویشن کے ساتھ سے آگے لے کے بڑھتا ہے کہ فلم تھوڑی سی آپ کو ان کی آواز کے اندر بھی سیریس ویسے تو ان کے جتنے بھی گانے ہیں ٹوٹ گئے آج میرے دل دے تھا یا گاہ میرے من وہاں گاتا جا رہے اور رنگیلہ صاحب سنگنگ میں آپ کو کئی بھی ایک کومیڈی نظر نہیں آئے گی یقین کریں کہ اس میں اگر آرج تال سینڈے کو توڑیں گے منہ وزریف کے ساتھ جو گانا ہے وہ بھی کسی اور نے گائے بھائے ایک احمد رشتی کا گانا جھلکی دکھلا جا وہ احمد رشتی کا ہے لیکن جو رنگیلہ تھے وہ سیریس گانے گاتے تھے اپنے اوپر تو یہ بڑی حیران کن پرسنیلیٹی تھے کہ اتنے کومیڈی اتنی جن کی حرکتیں دیکھ کے لوگ ہسنا شروع ہو جاتے تھے سینما کے اندر وہ اتنی زبردہ اس طریقے سے بندے کو سیریس کر لیتے تھے ساتھی کومیڈی کر لیتے تھے لنڈن کے سین جو فلمائے میں ہیں گورا مار رہا ہے جھولے لے رہے ہیں کپڑے اتر رہے ہیں مدہ وزریف کے اور اس کے یہاں کے جو خواب آتا ہے ان کو وہ جو سینہ وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اس کے مقابلے میں میں سندر ہوں میں جو محمود صاحب ہیں انہوں نے شروع میں ایک تو وہ دانت واند کا سارا لیا رنگلیا نے سندھا کوئی سارا نہیں لیا تھا وہ بعد میں اتار دیتے ہیں اس کو بائی در وے جسٹم دانت اتر جاتا ہے ان کی تھوڑی سی جو ڈیالاگ ڈیلیوری ہے یا ان کے ان کے جو بڈی کے ایکسپریشن ہے یا وائس موڈیلیشن یا چیٹے کے فیس ایکسپریشن جو تھوڑے سے شطر بن سینہ سے ضرور ملتے ہیں ملتے تھے محمود کے اس فلم میں لازمی ملتے تھے اور انہوں نے کافی فلمیں کی بل دیا ہو کہتا کون سا بل پیسے والا بل یا سامپ والا بل اس طرح کر کے وہ وہ لائن بولتے ہوئے کوئی مزہ نہیں آیا دیوی سے کیا بات کرتے ہو ڈیریکٹ دیوتا سے بات کرو ارے تجھ سے کیا بات کرو بل نہ کون سا بل کی ہے پیسے کا بل کی ہے سامپ کا تھوڑی سی اوور ایکٹنگ نظر آتی ہے پھر وہ اس کا جو دوست امر ہوتا ہے امر نے بائی دوئے اچھی راگری کیا اس میں ہی تھوڑی سی دیوانان کی جھلک نظر آتی خاص طور پر ہی سٹائل جو ان کا لیکن جو اس میں نظر آتا ہے وہ امر کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کے ایڈرس بتاؤ وہ جو ایڈرس بتاتا ہے اس میں بھی اوور ایکٹنگ نظر آتی ہے پھر وہ شرٹ وغیرہ جو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بکسے میں جا گے وہ شرٹ کے بعد اس میں بھی اوور ایکٹنگ نظر آتی ہے جس وقت آپ رنگلہ کی فلم دیکھ لیتے ہیں آپ کو محمود کی ایکٹنگ اتنی اچھی نظر نہیں آتی دیریکشن میں کہیں کہیں اس فلم میں گرب میں رکھا ہے لیکن جس وقت مرکز کردار جو ہے وہ آپ کو اتنا نوینے کی اتنا فٹ نظر آئے جس طرح رنگلہ صاحب نظر آ رہے تھے تو میرے خلال میں فلم کا جو جان یا فلم کی بوجھ ہوتی ہے وہ سارا ہیروین کے کندے پتہ ہے ہیروین سے یاد آیا کہ شروع کی فلمیں بازی بعد میں آئی تھی شاید ندیم کے ساتھ محمد علی کے ساتھ لیکن یہ پہلے کی فلم میں رنگلہ شاندار ادھگری کی ہے ایک ان کا اپنا انداز تھا خاص طور پر اس میں انہوں نے وہ جو گانے ہے ٹون بدلتا ہے کبھی وہ پشتو کے آ جاتا ہے کبھی اربی کا بیچ میں ٹاچ آتا ہے وہ کریگر خیر موسیقار کو اور اس کو بھی جاتا ہے لیکن انشوک بھی جاتا ہے بیچ میں ادھگری سیریس سیکونسے جو سین اس میں وہ بھی اچھے ہیں جو انڈیا کی میں سند رہوں میں لینہ ہے لینہ کہ آگے مشکل سنام ہے ایک فلم میں رفیق کا گانے میں بڑے شوک سے سندھوں محبوب کی میندی کا گانا تھا یہ جو چلم ہے میں نے فلم نہیں دیکھی ہوedy محبوب کی میندی یہ جو چلم ہے دشمن ہے ہماری یہ جو چلم ہے دشمن ہے ہماری رفیق صاحب کا بڑا مشل گانا ہے اس میں یہ ہیرونی تھی لینہ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اس محبوب کی میندی میں جو یہ گانا ہے گانا میں شوک سے سنتا تھا عجیش خانک صاحب یہ ہیروین کون ہے نا یہ ممتاز ہے نا کون ہے یہ تو اس میں جب دیکھا تو لینہ یہ لینہ وہی والی لینہ جی ہاں کم فلمیں کی ہیں خوبصورت تھی رول میں جچی بھی بہت اچھی ہیں گانے جو ہیں وہ میں سندر ہوں کے ٹھیک ہیں ایک میں کشور کمار صاحب کی بھی انٹری ہے تھوڑی دیر کے لیے ناچ میری جان یہ وہ یہ دن یہ ساون یہ دن یہ ہفتہ یہ مہینہ مٹھو میاں مجھ کو بھولے گا کبھی نہ یہ بھی اچھا گانہ ہے پھر ایک شروع میں ایک تو ایک میں دو مت والے دو دیوانے وہ بھی ہے گانے لیکن میرے خیال میں اس کے چھے گانے جو ہیں رنگیلہ کے تین گانے جو انہیں ان چھے گانوں پہ بھاری ہیں یقین کریں گے کس نے توڑا دل حضور کا ہم نے جو دیکھے خواب سوانے اور اینڈ پہ پھر وہ ہائیوے منمون یا بسابتہ سونا ہے گانا پہلے ہے بعد میں پھر آتا ہے تو اوورال جناب رنگیلہ شاندار ادھگاری شاندار کومیڈی میں دیکھیں ان کے شیڈز جو اس کے کریکٹر کے اس میں جچے ہیں وہ اور یقین کریں کہ رنگیلہ جیسے جیسے ان اس میں رولایا ہے لوگوں کو تو میرا حال میں محمود صاحب اتنے کامیاب نیرے اوورال رنگیلہ فلم زبردست فلم ہے اور رنگیلہ فلم میں سندر ہوں سے بہت آگے کی فلم ہے ناظرین آج کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ